دیکھیں ابھی پچھلے ہفتہ ہی میرے پاس میں میرے ایک ایک فالوور کا ایک ڈی ایم آئے تھا اور انہوں نے مجھے بولا کہ آپ پلیز میرا کام دیکھئے آئے ڈو گوڈ وارک پر میرے کو کوئی کمیشن وارک نہیں ملتا ہے تو میں ان کے پروفائل میں گیا اور ان کا کام دیکھا تو وہ بہت ہی ان کا کمال کا کام تھا اور بہت ہی اچھا کام کرتے تھے وہ وہ وارٹر کلر میں کام کر رہے تھے اور مجھے دیکھ کے یہ سمجھ بھی نہیں آیا کہ اتنا اچھا کام کرنے کے بعد بھی ان کو کمیشن وارک نہیں ملتا ہے تو میں کچھ سمجھنس میں تھا کہ ایسا کیا ریزن ہے کہ ایک اتنا اچھا کام کرنے والا انسان بھی یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے کمیشن وارک کیسے ملے آپ کو اگر مارکٹ میں دیکھئے بہت سارے آٹیسٹ ہیں جو بہت اچھا کام کرتے ہیں اور اگر آپ ایک ڈھونڈنے جائیں گے تو آپ کو پانچ آٹیسٹ ملیں گے مارکٹ میں دیکھیں ایک اپنا سثان بنا لیتے ہیں کہ فائندنگ یا اور نیش تو اگر آپ اپنا ایک نیش دھونڈ لیتے ہیں ایک اپنا سثان بنا لیتے ہیں مارکٹ میں دیکھنئی ویل سہلڈ وینڈ یا بڑا آسان ہے کہ فائند یا آن نیش پر فائندیا والد ودور جی یا مطلب کیا ہوتا ہے اس جاتب کھوئی گھر کی کھوئی بھی چاوئی دنیا کی کئی در ادھر بڑی اس کو ڈھونڈ لو تو میں نے اس کے بارے میں جب تھوڑا سا سوچا اور منتن کیا تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ finding your own niche کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا ایک style develop کریے اور اس style میں آپ اتنا expert بن جائیے کہ لوگ آپ کے کام کو دیکھ کے تب آپ کے کام کو پسند کریں اور یہ تھوڑا unique بن جائے وہ کام تو وہ کیسے ہوتا ہے تو دیکھئے people talk about کہ passion ہونا چاہیے کام کے لیے art is my passion مجھے لگتا ہے کہ passion جو ہے وہ ایک feelings ہیں کہ کل مجھے running کرنے جانا ہے وہ میرا passion ہے تو وہ سمیہ کی feeling ہے لیکن وہ چار دن بعد وہ feeling change ہو سکتی ہے اس میں آپ کو میں ایک چھوٹا سا example دیتا ہوں کہ کشور کمار اور محمد رفی جب یہ لوگ جبکہ کتنے بڑے legend مانے جاتے ہیں جب یہ لوگ industry میں آئے تھے film industry میں آئے تھے تو یہ لوگ K.L. Seagal کو follow کرتے تھے اور آپ یہ دیکھئے کہ اس time پر کشور کمار اور محمد رفی دونوں کی آواز جو تھی وہ K.L. Seagal کی style میں یہ لوگ آتے تھے بٹ اس کے بعد کیا ہوا کہ دھیرے دھیرے ان لوگوں نے اپنی style پک کرنے سٹارٹ کی کیوں کیونکہ انہیں وہ چیز یہ اس direction میں بڑے جو ان کو پسند آنے لگا جو ان کو اچھا لگنے لگا تو چاہے وہ محمد رفی اور دیکھئے محمد رفی نے ایک الگ direction پکڑ لیا کشور کمار نے ایک الگ direction پکڑ لیا لیکن ان لوگوں نے ایک اپنی style بنا لی ایسے ہی اگر ہم بولیں کہ کمار شانو اور سونو نگم سونو نگم نے جب آئے تھے تو وہ شروع میں محمد رفی کے گانے گاتے تھے اور کشور کمار کے گانے جو ہے وہ کمار شانو ان کو گاتے تھے اور وہ اس طرح کی آواز نکالنے کی کوشش کرتے تھے لیکن کچھ سال بعد آپ دیکھیں کمار شانو وہ بھی ایک اپنے میں legend ہے اور ان کی ایک اپنی style ہے اور سونو نگم کی ایک اپنی style ہے یہ example میں آپ کو اس لئے دے رہا ہوں کیونکہ ان examples سے آپ سمجھیں گے کہ what do we mean by finding your own niche ان لوگوں نے اپنا niche ڈھونڈا اور وہ niche ایسے ڈھونڈا کہ وہ اس کام میں لگے رہے وہ اسی ایک field میں لگے رہے اور اس میں وہ ڈھونڈتے رہے کہ اس میں ہمیں اور آگے کہاں بڑھنا ہے کیا چیز ہمارے اندر جو خوبی ہے لیکن وہ خوبی آپ کی جو ہے آپ کو جو چیز پسند ہے وہ آپ کام کرتے کرتے وہ نکلے گی موسیقی